نمسکار جائے ہند وندے ماترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر مہدی کیبینیٹ وستار اور جوتی رادیتی سندیا کو لے کر کانگریس پارٹی پوری طریقے سے بوکھلا گئی ہے ابھی ابھی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے راہول گاندی کے دورہ جوتی رادیتی سندیا سے پنگا لینا بھاری پڑ چکا ہے مدی پردیش کانگریس کے اندر نیتاؤں کے اسٹی پہ دھڑا دھڑ چالو ہو چکے وہی کملنات کے دورہ بھی بیان دیا گیا ہے سونیا گاندی کے ساتھ میں بڑی بیٹھک اور ملاقات کرنے کو لے کر خبر سامنے آ رہی ہے مدی پردیش کانگریس سے قریبا 53 ودائکوں کے ایک ساتھ اسٹی پہ کو لے کر بڑی سرچائے شروع ہو چکی ہے کانگریس پارٹی کے لیے راہول گاندی اور سونیا گاندی کو بڑے جھٹکے کی تیاری میں جوتی رادیتی ہے سندیا سندیا کے کیبینیٹ بنتری بننے کے بعد میں کانگریس پارٹی کے نیتا بڑے حملہ ور اور تیکھے تیور دکھائی دے رہی ہے اب یہ حالی میں جوتی رادیتی ہے سندیا کی سمر تک امرتی دیوی کی ایک پوٹو وائرل کر کے جوتی رادیتی ہے سندیا کو سوسل میڈیا پر ٹرول کرنا شروع کر دیا گیا جس کے بعد میں یوجروں نے کئی بڑے بڑے کمنٹ بھی لکھی ہے جس کے بعد میں جوتی رادیتی ہے سندیا نے بھی راہول گاندی کو کڑا زباب دیتی ہے انہوں نے کہا کہ جب دوستی تھی وہ اب پوری ہو چکی ہے اب آمنہ سامنے کا ٹکر کا مقابلہ ہوگا بی جے پی اور کانگریس میں ضرورت پڑی تو بدے پردیس کے اندر جس پرکار سی ایم کملنات کی سرکار کو چھٹکا دے کر سرکار گرائی گئی تھی اسی پرکار بدے پردیس کے جو کانگریس کے ایمل ہے ان کو کھیج کر بی جے پی پارٹی کے اندر لے کر آئیں گے یہ جوتی رادیتی ہے سندیا وہیں سندیا کے ان بیانوں کے بعد میں راہول گاندی نے بھی اپنا ایک بسپوٹک بیان دیتے ہوئے بھی کہا کہ سندیا پوری طریقے سے بدل چکی ہے وہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی بھاسہ بودھ رہی ہے راہول گاندی نے اپنا درد بیان کرتے ہوئے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا دیپردیس کے اندر کملنات کی خرصی پر سنکٹ گرانے کے بعد میں کانگریس پارٹی کے لیے اب خطرے کی سنکیت آ رہی ہے راجستان کی راجلیتی میں بھی ایس او گلوت کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری میں سچین پائلٹ جلدی بڑا مقابلے کی سامنا ہوگی آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ